بولیوز ہیڈکورٹر اور پاکستان کا مستقبل کس کے ساتھ یہ سب بھی ہوگا سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کی جہاں سرمائی بادلوں نے ڈیرے جمع لیے ہیں محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں آج سے طوفانی بارش کی پیشکوئی کی گئے آج سے پانچ جولائی تاں مختلف علاقوں میں شدید ترین مستدھار بارش متوقع ہے سیند اور بلوچستان میں بھی مسلہ دار بارشوں کا امکان ہے نشیبی علاقے زیرہاب آنے کا خطرہ ہے پی ڈی اے میں نے آلات جاری کر دیا تغیانی اور تیز ہماؤں کی وجہ سے انفرائی سٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے انڈی اے میں نے اس خشے کے پیش نظر متعلقہ وفاقی صوبائی اور ظلائی ڈیزارچر مینجمنٹ اتھارٹیز سمیت دیگر محکموں کو ہنگامی صورتحہ سے نمٹھنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے موسم کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ بتا رہے ہیں کراچی میں آج سے طفانی بارش کی پیچکوئی کر دی گئی ہے کراچی میں جہاں سرمائی بادلوں نے ڈیرے جمع لیے ہیں محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں آج سے طفانی بارش کی پیچکوئی کی ہے آج سے پانچ جلائے تک متعلق علاقوں میں شدید ترین مستدھار بارش متوقع ہے سندھ اور بلوچستان میں بھی مستدھار بارشوں کا امکان ہے نرشیبی علاقے سے ریاب آنے کا خطرہ ہے پی ڈی اے میں نے الٹ جاری کر دیا تغیانی اور تیز ہباؤں کی وجہ سے انفرائی سٹرکچر کو نقصان کا خطرہ ہے این ڈی اے میں نے اس خوشے کی پیچے نظر متعلقہ وفاقی صوبائی اور جلائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹیز سمیت دیگر محکموں کو ہنگامی صورتحات سے نمچنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دیئے یہ عام قبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کراچی میں سرمائی بادلوں نے ڈیرے جمالیے ہیں محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں آج سے طوفانی بارشوں کی پیچھ گوئی کر دی ہے آج سے پانچ علاہ دا محترم علاقوں میں شدید ترین مسلہ دھار بارش متوقع ہے منٹن آباد اور گرد و نوا میں بادل برس گئے گرمی کا زور ٹوٹ گیا مان سہرہ میں دوسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری موسم خوشگوار جڑوان شہروں سمیت لاہور میں تیز ہواوں گرد چمک کے ساتھ بارش مری گلیات نتیا گلی میں عبر کرم برسا کوہلو میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی نظام زندگی مفلوش مواصلات کا نظام بھی درم برم متعدد مکانات کی چھتیں گر گئیں حادثات میں دو افراد جان بہاق سات زخمی کراچی میں بھی تیز بارشوں کا امکان ہیوی سپل کی اتبار کی صبح شروع ہونے کی توقع اربن فلڈنگ کا خدشہ صبحی ڈزاسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی نے سمندری صورتحال کے باعث ماہی گیروں کو مہتات رہنے کی ہدایت کر دی کراچی میں سیاہ بادلوں نے ڈیڑا جمالیا ہے آج شہر میں طوفانی بارشوں کا امکان ہے محکم موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بچا دی اس وقت شہر کا موسم کیسا ہے تفسرات جانتے ہیں کراچی سے ڈوبائن دا بول نیوز ندیم احمد سے جی ندیم بتائیے گا کراچی کا کیسا موسم ہے اور کب تک بارش کا امکان ہے جی ہاں کراچی کے موسم میں یکسر خوشگوار تبدیلی دیکھی جاری ہے اور آج صبح کا آغاز ہی وہ شہر میں کالی گھٹاؤں کے ساتھ ہوا ہے گو کہ اب تک کسی بھی علاقے کے اندر ریکارڈ نہیں کی گئی ہے اور محکم موسمیات حکام کا بھی کہنا ہے کہ آج بارش کے امکانات کم ہیں تاہم بعض مقامات پر ہلکی بوندہ باندی ضرور ہو سکتی ہے البتہ مونسون کا پہلا اسپل جو ہے وہ بقاعدہ طور کے اوپر شہر میں شروع ہو چکا ہے اور محکم موسمیات حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران شہر کے بیشتر علاقوں میں جو ہے وہ تیز موصلہ دھار بارش بھی جو ہے وہ ریکارڈ کی جا سکتی ہے ساتھی ساتھ میں واضح کر دوں کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارہ جو ہے وہ چونتے سے پینتے دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کی جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے محکم موسمیات کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے چونکہ شہر میں ہوا کا کم دباؤ کے باعث جو ہے وہ ہیومنڈیٹی کا لیول جو ہے وہ چھتر فیصد تک پہنچ چکا ہے اس وجہ سے نمی کی اس کیفیت کے باعث حبز کی صورتحال ودستور اب بھی برقرار ہے جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ گرمی کی شدت کے ستائے دکھائی دیتے ہیں اور اس پہ سونے پہ سو آگا کے الیکٹرک کی جانے ٹھیک ہے نبولی حسدی محمد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ خبردار کرونا کر رہا ہے پھر تیزی سے وار چوبیس کھنٹے میں چار افراد انتقال کر گئے کرونا کے آٹھ سو اٹھارہ مضبط کیسز رپورٹ ہوئے نائی ایچ کے مطابق اٹھارہ ہزار تین سو پانچ ٹیسٹ کیے گئے مضبط کیسز کی شراط چار اشارہ چار سات فیصد رہی ایک سو چھبیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے یہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں چار افراد انتقال کر گئے ہیں کرونا کے آٹھ سو اٹھارہ مضبط کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں نائی ایچ کے مطابق اٹھارہ ہزار تین سو پانچ ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور جن میں سے مضبط کیسز کی شراط چار اشارہ چار سات فیصد رکورٹ کی گئی ہے ایک سو چھبیس مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے کرونا کر رہا ہے پھر تیزی سے بار اور چوبیس گھنٹے میں چار افراد انتقال کر گئے ہیں کرونا کے آٹھ سو اٹھارہ مضبط کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں نائی ایچ کے مطابق اٹھارہ ہزار تین سو پانچ ٹیسٹ کیے گئے ہیں مضبط کیسز کی شراط چار اشارہ چار سات فیصد رکورٹ کی گئی ہے جن کے ایک سو چھبیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہیں ربات کریں گے پی ٹی آئے کے جلسے کی ملک میں رکورٹ توڑ مہنگائی تیرک انصاف اسلامباد میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کو تیار ہے پنجاز سجن نے والہانہ استقبال کیا چیمہ تیرک انصاف عمران خان جلسے سے خطاب کریں گے مہنگائی کے خلاف آئندہ کا لاحے عمل دے عمل دیں گے مہنگائی کے خلاف پی ٹی آئے کا پاور شو پنڈال بھر گیا جوش اور جنون آسمان پر ایک روٹی کھاتے تھے وہ بھی چھین لیا ہے امپورٹٹ گورنمنٹ نے تو اس کے خلاف ہم نکل رہے ہیں جب جب جہاں جہاں عمران خان کی کال آئی ہم سب ضرور اس میں پہنچیں گے ہر فیملی کل نکلے گی اور انشاءاللہ وہ یہاں پہ پریڈ گاؤن میں پہنچے گی جوش جنون کے ساتھ ہم کل اپنے کپتان کا استقبال کریں گے ہمیں تبدیلی چاہیے یہ امپورٹٹ حکومت نہیں چاہیے اسلام آباد کا پریڈ گراؤن تیار عوام کی محبت کا بھی والیہانہ اظہار کپتان انتظامات کا جائزہ لینے پریڈ گراؤن پہنچے عمران خان کا ناروں کے ساتھ پر تپاک استقبال کیا گیا کپتان نے بھی گاڑی سے ہاتھ ہلا کر جواب دیا پی ٹی آئی کے دیگر رہنما بھی کپتان کے ساتھ تھے اسلام آباد اور راول پنٹی میں مختلف مقامات پر عوامی آگہی مہم کے لیے ایس ایم ٹی وینس کھڑی کرتی عوام کے وینس کے کرت جمع ہو کر کپتان کے حق میں نارے راول پنٹی میں مراد سعید کی جانب سے ریلی نکالی گئی ریلی شہر کے مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی مری روڈ پر پہنچی مراد سعید نے شہریوں کو جلسے میں شرکت سے متعلق آگا ہی تھی خبروں میں آگے دیکھئے کھلاری کا انوکھا انداز اور صحافی غیر محفوظ پاکستان ترک انصاف کے مہنگائی کے خلاف جلسے کی تیاریاں آخری مراہر میں پہنچ گئی ہیں کپتان کی پکار پر آج کھلاری اسلام آباد پہنچیں گے کرسیاں لگ گئی ہیں سٹیج کو فائنل تچ لے دیا گیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے راو رزوان سے جی راو رزوان بتائے گا اس وقت پنڈال میں کیا سلوتحال دیکھ رہے ہیں اور کھلاریوں کا جو شوز جذبہ کیا ہے جی اس طرح جو ہے تیاریاں جو ہے تقریبا آخری مراہر میں اگر میرا کیمرمن آپ کو دکھائے تو ایک بہت بڑا سٹیٹ یار کیا گیا ہے جہاں پر کپتان اور ان کے جو ہے لوگ جو ہے وہاں پر بیٹھیں گے اور وہاں سے فرمائیں گے دوسری طرح اگر میرا کیمرمن آپ کو دکھائے تو بہت بڑی تعداد میں جو ہے کرسیاں لگا دی گئی ہیں کھلاریوں کے بیٹھنے کیلئے اور تقریبا کھلاریوں کے آمر کا سسٹم بھی جاری ہے اسٹم جو ہے تقریبا تمام جو ہے انتظامات جو ہیں آخری مرائل میں جلسہ جو آنے والے رستے ہیں ان کو جو ہے خیر مقدمی بیندر وہاں پر عویضہ کیا گیا ہے کپتان کے بڑے بڑے جو ہے بیندر لگا دی گیا ہے تمام جو ہے ساؤنڈ سسٹم کو چیک کیا جا رہا اس کے علاوہ کرسیاں جو تقریبا لگا دی گئی ہیں اور سکیوٹی کی بھی سخت انظامات کیے گئے ہیں لوگوں کی آمر کا سسٹم بھی جاری ہو چکا ہے اس وقت اگر آپ کو دکھاؤں تو ایک مثلا بھائی کھڑے میں آپ یہ بتائیں کہ کپتان کی کال پر کہاں سے آئے ہیں اور صبح صبح جلسہ اور شام میں ہیں تو آپ ابھی صبح میں ہی آگے کیا کہیں گے میں جی رات پر بیٹھا ہوں زلہ قصور سے اور اب یہ صبح صبح ادھر پہنچا ہوں کپتان کی کال پر ہمیں یہ حکومت نہیں منظور ہم ان کو بگھانے کے لیے آئے ہیں ہی در ہمیں یہ حکومت نہیں منظور اس کے علاوہ دوسری طرح جو ہے آج عمران خان خود جو ہے رالپنڈی اسلامباد کی جو ریلی کی قیادت کریں گے ریلی کی قیادت میں جو کرتے ہوئے وہ یہاں جلسہ گار تک تشریف لائیں گے اس کے لئے بڑی تعداد میں جو اسلامباد رالپنڈی کے لوگ جو ہیں جو اس حکومت کے مہگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں تو وہ آج خود سوزیوں پر کپتان کا خطاب سننے کے لیے اور آگے کا لائمل سننے کے لیے یہاں پر آئیں گے تو بڑی تعداد میں اسلام جلسہ گاہ میں جو ہے ارتیاریاں تقریباً مکمل ہو چکے ہیں صرف آخری ٹیچنگ جاری ہے آخری مرحائل میں ہے اس کے بعد جو ہے لوگوں کے عامل کے سلسطہ بھی شروع ہو چکا ہے اور آج شام کو جو ہے کپتان جو ہے رالپنڈی اسلام آباد کی ایک ریلی کی قیادت کریں گے ریلی کی قیادت میں وہ یہاں پر جلسہ گاہ میں آئیں گے اور آگے کا لائمل جو ہے عوام سے خطاب میں بتائیں گے اچھا رارزوان ہی بتائے گا کہ سیکیورٹی کے کیا انتظامات کے گئے رارزوان ہی بتائے گا کہ پینڈال کے اعتراف میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات ٹھیک ہے غالباً نمائندہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان ترکن صاحب کے مہنگائے کے خلاف جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں پہنچ گئی ہیں کپتان کی پکار پر آج کھلاری اسلام آباد پہنچیں گے کرسیاں لگ گئی ہیں سٹیج کو فائنل ٹچ دیا جا رہا ہے اور پاکستان ترکن صاحب آج اسلام آباد میں جلسہ کرے گی کھلاری کپتان کا خطاف سننے کو بے قرار ہیں پاکستان ترکن صاحب کے مہنگائے کے خلاف جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں پہنچ گئی ہیں کپتان کی پکار پر آج کھلاری اسلام آباد پہنچیں گے نمائندہ پولنی اُسرہ اور اتوان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ پاکستان ترکن صاحب آج اسلام آباد میں جلسہ کرے گی کھلاری کپتان کا خطاف سننے کو بے قرار امران خان کا خطاف دکھانے کے لیے شہر شہر بڑی سکرینیں لگائی جائیں گی لاہور میں مین مارکٹ چوک آشیانہ روڈ ابوبکر چوک سمیت چار مقامات پر بڑی سکرینز لگائی جائیں گی پنجاب میں بیس زمنی الیکشن والے حلقوں میں لوگ دے لوگ جمع ہوں گے فیصلہ باد میں ڈی گراؤنڈ پشاور میں پردہ باق میں کپتان کا خطاف دکھانے کے انتظامات ملتان میں نواہ شہر چوک پر ناری گونچیں گے امران خان کی مقبولیہ سے حکومت خواف زدہ ہے کسی کی اتنی حمد نہیں کہ پریڈ گرام میں بڑا جلسہ کر سکے پیچھے آئی رہنماز ساد عمر کا کہنا ہے کہ امران خان راول پنڈی سے ریل کی قیادت کرتے ہوئے جلسہ گاہ پہنچیں گے جو بائیڈن بھی دیکھے کہ پاکستانی عوام نے غلامی نامنظور کہہ دیا ہے یہ امران خان کی عوام میں مقبولیت سے اتنی خوف زدہ ہی حکومت امران خان کے علاوہ کسی اور سیاسی جماعت کی تو اتنا پتہ ہے نہیں کہ اتنے بڑے گرام میں اندر جلسہ کر سکے لیکن تحریک انصاف یہاں پر ایک سے زیادہ دفعہ جلسے کر چکی ہے رحمان آباد سے مری روڈ سے امران خان صاحب خود ریلی کو لیڈ کر کے یہاں پریڈ گرام میں دنیا کو پیغام دینا ہے جو آبائیڈن بھی سنے اور دیکھے کہ پاکستانی قوم میں کہہ دیا ہے غلامی نامنظور پاکستان کی قوم نے فیصلہ کر لیا ہے یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے اب غلامی نامنظور ہے کوٹ پاکستان کے عدلیہ نے بھی کہہ دیا کہ یہ جالی حکومت تھی اور اس کے بعد پنجاب میں ایک عوامی حکومت آنے والی ہے پنجاب میں بنیری حکومت ایک جالی حکومت ہے یہ غیر قانونی حکومت ہے یہ لوٹوں کے ووٹ پر بنینی حکومت ہے پنجاب کے بیس حلقوں کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی قوم اس دن دکھائے گی کہ یہ قوم لوٹوں کا کیا حشر کرتی ہے اس دن ہمارے موقف کی پہلے ہائی کورٹ نے اور آج سپریم کورٹ نے بھی تائید کرتی امریکہ کے ایمہ پر حکومت گرائی گئی چور اور لٹیرے ملک پر مسلط ہو گئے سابق ڈیپیٹی سپیکر قاسم سوری نے بول نیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سب نے دیکھا لوٹا کریسی ہوئی لوگوں کے ضمیر خریدے گئے چوروں نے ملکر خود کو ریلیف دیا غریبوں پر مہنگائی کے بم پھیک رہے ہیں صرف چار ہفتوں میں سو روپے فی لیٹر پیٹرول مہنگا ہوا یہ جو ظلم ہوا جسا زیادی پورا پاکستان نکلا تھا اب یہ جو چور اور لٹیرے جو مسلط ہو گئے امریکہ کی ایمہ پر جو یہاں پہ حکومت تبدیل ہوئی ہے اور یہ سب آپ نے دیکھا لوٹا کریسی ہوئی کروڑوں روپے سے لوگوں کے ضمیر خریدے گئے یہ جالی اسمبلی نے بیٹھ کے ایک نیپ کے قانون بدل دیئے ہیں یہ ساروں نے چوروں نے ملکے اپنے آپ کو ملک دیا ہے اور غریبوں پر بم پھیک رہے ہیں مہنگائی کے آپ نے دیکھا کہ صرف چار ہفتوں میں سو روپے پیٹرول بڑھا دیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے